اب ایک بات میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمارے خلاف خبریں لگی ہیں قسم لے لو میرا اور اعتزاز کا پیپلز پارٹی سے انمیٹ تعلق ہے انمیٹ تعلق ہے بابا شہید ذلفقار علی بھٹیو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی خون سے بے وفائی تصبر نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہم نے ترجیح دیئے اپنی اس کو اولین ترجیح دیئے نہ کبھی چھوڑی ہے پیپلز پارٹی نہ کبھی چھوڑیں گے لیکن یہ مت کہیں کہ مخصوص کسی کی اما پر یا کوئی ایسا کر رہے ہیں میری خبریں لگی ہیں میں تردید کرتا ہوں نہ میں عمران خان سے ملا ہوں نہ میں نے عمران خان سے آج تک بات کی ہے لیکن خبریں ایسی لگ رہی ہیں جیسے میں بیٹے کو ٹکٹ ہے نہ میں نے بیٹے کو ٹکٹ دلائی ہے سو خدارہ یہ ہمارے اوپر اس قسم کی باتیں میں اس میڈیا والے کو بھی دس ارب کا نوٹس دے رہا ہوں جس نے اس قرآن کی غلط خبر کی ہے سو خدارہ ہمارے ڈائلیوٹ نہ کریں ہم پاکستانی ہیں محب وطن ہیں ہم آئین کے لیے ہیں ہم اس ملک کی عظمتوں کے لیے ہیں اس لیے ہمارا کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں ہے اور جھوٹ بولنا جو جھوٹ بولے وہ بڑا وکیل بن ہی نہیں سکتا یہ پہلی بات ہے کہ سچ صداقت اور امانت صداقت اور امانت کے بغیر آپ کہیں اوپر نہیں پہنچ سکتے ہاں آپ کا وقتی شاید لگ جائے وقتی دعو لگ جائے لیکن صداقت اور امانت کے بنا نہ آپ کی عزت ہوتی ہے نہ آپ وکیل بڑے بن سکتے ہو نہ آپ کی وقالتیں بڑی ہو سکتی ہیں بارکیف میرا مقصود یہ نہیں تھا صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کڑیں عدلیہ کے ساتھ کڑیں اور پاکستان کی عظمتوں کے لیے ہر قربانی دیں گے انرسپیکٹر ہو گئے نہیں اب میں جناب ویس احمد صاحب سے ایڈوکیٹ جینل پنجاب ان کو ریکوشٹ کرتا ہوں اس جانب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم